اسلام علیکم قائز کیسے ہیں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو لایا ہوں شیر شاہ کی موٹرز کی مارکٹ میں یہ کباری مارکٹ ہے اور یہ پوری کی پوری لائن موٹر کی ہے اب یہ ہے زیادہ کام کی چیزیں ہیں ٹیکسٹائل کے کام میں جو آتی ہیں ٹیوب ویل کے کام میں جاتی ہیں اور ٹیکسٹائل کی جو مشین دی ہوتی ہیں ان میں یوز ہوتی ہیں اب آپ دیکھیں یہاں پر پمپ ہوتے ہیں موٹر ہوتی ہیں اور وہ جو لیفٹر میں استعمال ہونے والے گیر ہوتے ہیں یہ تمام اس مارکٹ کے اندر ہوتے ہیں تو اب یہ ہم آئے ہیں یہاں پر یہ ہے اب بارک سوگرو الیکسٹک موٹرز ان کے پاس چلتے ہیں کیا کہ سمال ہے اور ان سے تھوڑا زیر ریٹ کا آئیڈیا لیتے ہیں کیونکہ ریٹ کا آئیڈیا ہوگا تو ہی آئیڈیا ہوگا میرے بیورس کو کہ کون چیز کس طرح کی مل رہی ہے پھر بارکی تو یہ کہ آپ لوگ خود آ جاتے ہیں اسلام علیکم بھائی کیا نام ہے آپ کا میرا نام بابو سومرو ہے بابو سومرو بابو بھائی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ہم نے پاس کیا کیا کام کرتے ہیں تھوڑا سا آئیڈیا دیں گے یہاں پر یہ مارکٹ کس چیزوں کے لیے ہے جار یہاں پر آپ کو ہر چیز مل لے گی اپنا ماشینری کے حساب سے نا اچھا موڈریں مل لیں گی گیر مل لیں گے بلور مل لیں گے پنکلیں مل لیں گے اچھا یہ موڈریں وغیرہ گیر جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کس چیزوں پر استعمال ہوتی ہیں یہ الگ الگ جگہوں پر یوز ہوتی ہیں کوئی مطلب چکی پر یوز ہوتی ہے قدر پر یوز ہوتی ہے کوئی چیز کھاتنے کے لیے پیسنے کے لیے اچھا جسا یہ جو موٹر یہ بڑی والی موٹر یہ کس کام کی ہے یہ اپنا ٹیوبیل پر کام آتی ہے جیسے بھول کرتے پانی کے شمین پر بلوچستان میں اچھا تو یہ پرانی ہوتی ہے یہاں پر یہ یوز میں یا نہیں ہے یہ سمجھو کہ ڈیٹھ ختم ہو جاتی ہے جو جاز کی ہوتی ہے تو وہ کٹ جاتا ہے اس میں نیا مال بھی آتا ہے پرانا بھی آتا ہے یہ تمام پوری مارکٹ اسی طرح کی ہے اسی طرح ایک آئیڈیا کیا ہوگا کتنے ہارس پاور کیے کچھ بتائیں گے 45 کلو وارٹ ہے ساٹھ ہسکور کی اور چودہ سو پچاس آرپے میں اچھا اندازن کتنے کی ہوتی ہے یہ یہ دو لاکھ روے کی سیل کرتے ہیں اچھا دو لاکھ کی ہوتی ہے اور اسی طرح کچھ چھوٹی موٹر ہے جیسے یہ جو موٹر رکھے ہوئی ہے یہ جو نو سو پچاس جس پر لکھا ہے یہ جیسے ایک ہارس پاور ہے طاقت اس کی ایک ہے اور اپنا چکر اس کے نو سو پچاس اچھا یہ کس میں استعمال ہوتی ہے یہ اپنا بلور میں ہوتی ہے جہر میں لگتی ہے یہ موٹر اچھا یہ اندازن کتنے کی ہوگی یہ 900 سے جتنے کم سے کروں گے نہ اتنا ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے یہ 20 ہزار پہ ہی ہے اچھا اور اسی طرح یہ جو اوپر لگیں گے یہ چھوٹی والی یہ سمجھے ایک ایسٹی پیٹی اور وہ اوپر جو ہے آدھے ایسٹی پیٹی ہے اچھا یہ کتنے کی اندازن یہ دس ہزار پہ کی ہے یہ کس میں استعمال ہوتی ہے یہ یہ اللہ بھلا کرے کوئی جیسے کوئی مکسر ہوتا ہے یا کوئی جیسے مچین ہوگی ونچ ہوگی ونچ ہوگی ونکرین ہوگی اس میں لگتی ہے تو اسی طرح یہ جتنی موٹریں ہیں آپ کے پاس یہ تقریباً یہ جو آپ نے بھی بتایا اسی طرح کی ہوتی ہے اس طرح کی ہوتی ہے ہر کام ملید ہوتی ہے صحیح ہے بھائی اچھا یہ کیا چیز ہے یہ جو پر اکھی یہ بھی وہی چیز ہے یہ کوئی نئی ہے یہ بھی یہی موٹر ہے یہ کس کام میں استعمال ہوتی ہے یہ کریش پر استعمال ہوتی ہے جیسے پار وغیرہ ٹوٹتے ہیں کریش بجری بنتی ہے نا ریٹی بجری اس میں ہوتی ہے صحیح ہے تو اس کا کیا اندازم ریٹ ہوگا یہ آٹھ لاکھ روپے ماشاءاللہ یہاں پر تو بہت بڑا کام ہوتا ہے تقریباً کب سے ہیں یہاں پر آپ میں ماشاءاللہ پھندرہ سولہ سال ہوگا ہوں اور اس مارکٹ پر تقریباً اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح بھی سارے بھائی بہت شکریہ جزا کرلہ جی جناب اسی طرح یہ پوری شیرشہ کی مارکٹ میں آپ کو وزٹ کرا رہا ہوں یہ اسی طرح ایک نئی شاپ آئی ہے اب ان سے بھی اندھر چلتے ہیں دیکھتے ہیں بھائی سے معلوم کرتے ہیں کیا ان کے پاس سامان ہے یہ جی یوسف سومرو الیکٹرک موٹرز ہے آئیں اندھر چلتے ہیں ان کے پاس کیا 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 چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی معلومات کرتے ہیں اور آئی ڈیا لیتے ہیں کہ ان کے پاس کس کس ریچ کی اور کیا ہارس پاور کی اور کہاں کہاں استعمال ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیسے بھائی سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے بابو رضا سوری بابو رضا بابو بھائی اپنے پاس کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیا کیا کام کرتے ہیں سر اپنے پاس یہ 3-phase کی انڈکشن موٹرز ہوتی ہیں انڈسٹریل یوز میں آتی ہیں مارکٹ کو کیا کہتے ہیں یہ مارکٹ ہے شہرشاہ کباری مارکٹ یہاں پر پرانی چیزیں ہوتی ہیں یا نئی چیزیں بھی ہوتی ہیں ساری پرانی چیزیں ہوتی ہیں بیر کی یوز ہوئی بھی چیزیں تو یہ ریپیر کی ہوئی ہوتی ہیں یا بلکل یہ صحیح حالت سے بینا کھلی ہوئی ہوتی ہیں کھلی بھی بھی آتی ہیں ریپیر تو ہم اس کو صحیح طرح سے فرنیش اور پولیش کر دیں باگ اس کی چیز جنین ہوتی ہے اچھا جیسے یوسو بھائی یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں بتائیں جیسے یہ اپنا بیس آس پاور کی موٹر ہے بیس آس پاور کی نو سو چکر کی موٹر امریکن موٹر یہ اچھا اور اس کے یہ مطلب کیا کہ کہاں استعمال ہوتی ہے کہ بہت جگہوں پر استعمال ہو جائے گی انڈسٹریل یوز میں آتی ہے اپنا الگ الگ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کوئی خاص چیز بتا دو کہ وہاں لگتا ہے ٹیوب بیل میں لگتی ہے کسی مشین میں لگتی ہے یہ کسی سمجھو مشین میں لگتا ہے کہ ٹیوب بیل کی ہوگی تو وہ سمجھو چودہ سو چکر لگے گی اچھا اچھا یہ اندازہ کتنی کی ہوگی یہ ایک لاکھ ہوگی اچھا اسی طرح یہ دیکھیں یہ جو کلر والی ہے یہ کیا چیز ہے یہ چالیس آس پاور کی موٹر اٹھا ہیس سو چکر کی ہے یہ اے ٹی بی جرمانی کی جرمانی کی کمپنی ہے یہ باہر سے بلکل جینین وائنڈنگ اس کی اپنی جینین ہوگی ہے باقی کلر وغیرہ کر کے ہم اس کو تیار کر کے یہ کہاں استعمال ہوتی ہے یہ استعمال ہوگی ٹیوب بیل وغیرہ پہ اور کسی چیزوں میں استعمال ہوگی اس میں چکی کی موٹریں بھی ڈیوب بیل کی ہے چکی کی موٹر کون سی بتاؤ پی کی کہ چھوڑا تو چکر بھی ہوگی نو سو چکر بھی ہوگی کہ یہ یہ گرین یوکار یہ جو گرین میں یہ کیا ہے یہ گرین والی ہے دس اٹھائی سو یہ کیا کہیں کہا استعمال ہوگی اس میں اس سے 2000 کی مٹ تے دکھ iter وں کی اس میں استعمال ہوگی تو کلان ontumbing یہ اندازن آپ کو پڑھے گی پچاس ہزار کے سو آگے سوٹی موٹر رکھی ہے یہ کیس creative کی ہے یہ تین اٹھائیس سو کی موٹر ہے یہ اپنا ماربل بیکٹری والے لے کر جاتے ہیں اچھا مدب وہ کٹنگ پٹنگ میں جو کٹر میں لگاتے ہیں جس حساب کے چکر ہوں گے مدب ماربل والے جو کٹنگ کرتے ہیں تو اس کے آرے میں جو لگتی ہیں یہ اندازن کتنے کی ہوگی یہ اندازن آپ کو پرے گی تیس ہزار گی تیس ہزار گی اچھا اسی طرح یہ دیکھیں اور یہ جو رگی ہوئی ہے یہ کیا چیز ہے یہ ایک موٹر ہے اس میں جو یہ والی ہے دس ساز پور اٹھائیس سو چکر کی گلو والی رائٹ سائٹ میں باقی جو دونوں لیف سائٹ میں وہ اندرہ اچھ پی اٹھائیس سو چکر یہ کتنے کی اندازن ہے یہ دس اچھ پی کی ہے پچاس ہزار کی اور اندرہ اچھ پی کی ہے ساٹھ ہزار اور یہ کہاں کس کہاں استعمال ہوں گی اٹھائیس سو ارپی میں جہاں اٹھائیس سو ارپی ممومن یوز ہوتے ہیں جیسے کوئی بیل بغیر ہوگی اور کسی چیز کی ہوگی نو سو چکر چودہ سو چکر اسے ساب سے یوز ہو دیں جیسے ڈمانڈ ہوتی ہے اس حساب سے چلے جی یہ دیکھیں یہ بھی بھائی سے ملاقات کی آپ نے دیکھا اور ان کے پاس بھی ما شاء اللہ کافی آئی ٹائم ہے یہ تو اوپر بھی ہے کچھ اوپر بھی ہے کہ اپنے پاس بھی اندر بھی اپنے پاس دکانے چلے یہاں پر کسی ایک موٹر کے بارے میں ان سے آئیڈیا لیتے ہیں بھائی یہ کیا رکھا بھائی اتنی بڑی موٹر ہے یہ کیا چیز ہے یہ بڑی موٹر ہے اپنا سو آس پاور کی چودہ سو پچاس چکر کی یہ جیسے شگر میل والے یا جو بڑی بڑی فیکٹریوں کی شگر میل آٹا میل اچھا یہ تمام سمجھ لیں بڑی بڑی اسی طرح یہ اندازن اس کا کیا ریٹ ہے ایک آئیڈیا اندازن ریٹ ہے تین لاکھ روپے تین لاکھ روپے یہ امریکن موٹر ہے بلڈور کمپنی کی اچھا اچھا تو جناب یہ بھائی ہیں یہ آپ دیکھ لیں ان کو نمبر بھی میں آپ کو دے دوں گا اگر آپ کو کسی کو ٹیکسٹائل والے کو یا کسی ٹروپل یا ٹیکسٹائل مشین دی کے کام کی موٹریں ہوتی ہیں ان کے پاس تمام قسم کی موٹریں اگر آپ کو رابطہ کرنا ہو تو اب بائی سے رابطہ کیجئے کہ نمبر میں آپ کا اسکرین پر ڈال دوں گا چلیں جی اب چلتے ہیں کہیں اور یہاں پر سیکڑوں کی تعداد میں دکانیں اور سب سے اچھی بات ہے شیرشاہ کباڑی مارکٹ کی ہر چیز کی مارکٹ ایک الگ سے بنی ہوئی ہے اور سیکنس میں ہوتا ہے یہ یہ نہیں کہ کوئی اور چیز درمیان میں رہی ہے اب یہاں سے دیکھیں گے آپ کو موٹریں موٹروں کی اگر آپ مارکٹ میں تو موٹریں ہی موٹروں کی آپ کو تمام چیزیں نظر آئیں گی تمام چیزیں موٹروں کی ہی موٹریں نظر آئیں گی چلیں جی آپ کو ایسی شوپ ڈھونڈتے ہیں جو اپنے گھرے لوں کا کہتے ہیں تو موٹر جو ہماری استعمال میں آتی ہیں جیدے پانی کے پاپ بغیرہ کے لیے یہ تو میں نے ٹیکسائل کی آپ کو دو تین شوپ بغیرہ دکھائیں تھی کچھ ایسی آ جائے کہ جس میں کوئی گھرے لوں کام بھی ہو جائے جی جناب یہ نام ہے المدینہ انجینئرنگ پاپ یہاں پر سنگل فیز اور تری فیز کی چیزیں ہوتی ہیں اندر چلتے ہیں پھر بھائی سے دیکھتے ہیں اسٹور تو یہ ماشاءاللہ کافی بڑا لگ رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی قسم کی موٹریں ہیں اب ان سے سرابطہ کرتے ہیں معلوم کرتے ہیں کہ ان کے پاس کس کس طرح کی موٹریں ہوتی ہیں اور کس کس طرح کام کہاں کھاں استعمال ہوتی ہیں اسلام علیکم بھائی توڑا آپ سے بس معلومات کرنی ہے آپ کے پاس کس طرح کی موٹریں ہوتی ہیں اور کس طرح کا کام کرتے ہیں شکریہ اللہ ہمارے پاس تقریباً ریڈی کی موٹر ہوتی ہے پانی کے پم کے حوالے سے کیمیکل کے حوالے سے بارٹر ویکیوم ٹھیک ہے سیل پرائیم آٹرو سیل تقریباً جانا جیساں یہ جو سامنے رکھی ہیں یہ کیا کیا چیز ہے یہ یہ بھی پمس ہیں یہ لائن پمس ہیں ملکہ کس کام میں آتے ہیں کہ لائن پم پہ یہ مختلف کاموں کے نراتے بوسٹنگ پم بھی کلاتا ہے یہ ٹھیک ہے جیسے ایریا ہے ایریا کے پانی کی بوسٹنگ کم آ رہی ہے جیسے چالیس سٹر پانی آ رہا ہے اور آپ کو پانی کی مقدار زیادہ چاہیے تو پھر یہ پمپ اسٹرال ہوگا اس سے یہ آپ کا پانی کی گریوٹی زیادہ ہو جائے گی تو کتنے ہوتی ہوتی ہے اور کیا اندازم جس کے اندر آپ کو ایک آس پاور سے لے کے پچیس آس پاور تک کی ہمارے پاس مل جائے گی تو یہ کتنے ہوتی ہے یہ دیڑھ آس پاور یہ کتنے کی ہوگی اندازم دیڑھ آس پاور کی ہے یہ پچیس آزار روپے تک کی آپ کو مل جاتی ہے کنڈیشن کے حساب سے پچیس آزار روپے سے لے کے پینتیس آزار تک کا پام پہ ہوگی ہے اسی طرح یہ چھوٹی سی موٹر رکھی ہے یہ کس کام کی ہے یہ موٹر یہ مختلف کام گنراتی لوگ لگاتے ہیں باقی جو ہے اس کے اوپر بھی لگاتے ہیں کوئی ایسا ورکنگ ہے موٹر آپریٹ کرنی ہے گیس کا کمپریسر ہے کوئی بھی کوئی کم آپریٹ کرنا ہے اس کے حوالے یہ کتنے ہوت پاور کی ہے یہ ایک ہوت پاور یہ اندازم کتنے کی ہوگی یہ پچیس آزار روپے کی بیس سے پچیس آزار تک کی آپ پر پڑ جاتی ہے یہ یہ کیا چیز رکھی ہوئی ہے بھائی ہے یہ نیچے والا بھائی ہے یہ چھوٹا ہے یہ بڑے کام کا اور یہ لگتا ہے وہ پانی کی لائن وغیرہ پانی پانی کی بوسٹنگ کے لیے لگتا ہے پانی کی سپلائی کے لیے اچھا یہ کتنے آرس پاور کا ہوتا ہے یہ پہم چالیس آس پاور اور نازم کتنے کا ہوگا یہ پہم ساڑھے چارلاہ تو یہ تو مجھے لگ رہا کہ جیسے وارٹر سپلائی والے لگاتے ہوں گے وارٹر سپلائی کے لیے بھی لگتا ہے جیسے کچھ سوسائٹیاں بنتی ہیں آپ کی جیسے بیس اکڑ کی سوسائٹی ہے پچاس اکڑ کی سوسائٹی ہے پانی کا فلو کم آ رہا بھی آپ کو پتا ہے کہ سرکاری لائن کا پانی اتنا ہے نہیں تو اس حوالے سے لوگ جو اسٹرال کرتے ہیں اچھا اپنے علاقے کی سپلائی بڑھانے کے لیے تاکہ سو گھر ہیں تو سو گھر کو پانی مل جائے اچھا یہ یہ جو رکھی ہوئی یہ کیا ہے یہ بھی مختلف ایریوز میں کام آتی ہیں جیسے آپ اوپر جو ہے دس منزل اوپر پانی چڑھا رہے ہیں فلیٹز ہے اچھا ٹاور ہے اس کے اور پانی چڑھا رہے ہیں یا پھر آپ جو آرو پلانٹ ہوتا ہے آپ کا آرو پلانٹ پہ جو ہے کی یوز ہوتی ہے یہ اندازن کیا کتنے ہس پاور کی اور کتنے کی ہوگی یہ تین ہس پاور کی موٹر ہے یہ آپ کو پڑھتی ہے چالیس ہزار اچھا اور اسی طرح یہ جو ہے بلو کلر یہ بھی چالیس ہزار کو بڑھتی ہے یہ زیادہ ہائی پریشر پومپ ہے اچھا یہ لو پریشر پومپ ہیں اس کی اس کا جو ہے زیادہ ہوتا ہے اس کا پی ایس زیادہ ہوتا ہے صحیح چلیں جی بھائی بھائی سے آپ سے بھی میں نے ملاقات کروائی اور بھائی نے اچھے سے آپ کو گائیڈ بھی کیا امید ہے سب کو پسند آیا ہوگا پھر کوئی رابطہ آپ کو کرنا ہو ان سے تو ریپیرنگ کا کام بھی کرتے بھائی بلکل جی الحمدللہ رپیرنگ پرچیزنگ اچھا مطلب خرید بھی لیتے ہیں بلکل ایسا یہ تبدیل بھی ہو جاتا ہے اور ہم پرچیز بھی کر لیتے ہیں یہ لیں جی یہ تو اور مجھے کی بات ہو گئی ہم دھونے کے آیا تھے نکلا کیا اگر آپ کے پاس کوئی پرانی موٹر ہیں تو آپ ان کو سیل کر کے اور آپ ان سے تبدیل بھی کرا سکتے ہیں یا ان کو بیچ بھی سکتے ہیں جی پھر میں نمبر پھر آپ کو ڈال دوں گا اسکرین پر پھر آپ کو کسی دن سے کسی طرح کا کوئی رابطہ کرنا ہو کہ معلومات کرنی ہو تو آپ ان سے کر سکتے ہیں چلیں جی تو پھر کیسا لگا آپ کو میرا آج کا بلوگ میں نے اپنی طرح سے کوشش کی ہے کہ آپ کو جو چیزیں میں بتا سکوں جو چیزیں دکھا سکوں میں نے دکھائی کچھ لوگوں سے آپ کو انٹریویو کر کے دکھائیں پہ چلتے ہیں پھر کہیں اور کسی اور دن پھر ملاقات کریں گے تب تک اپنا بہت کہہ لگی ہے تب تک کے لیے اسلام علیکم